تو گائز یہ ہمارا ناشتہ ہے آج باہر سے ہی انڈا پرانٹھا لے کر آئی ہیں ہزبن جی کہ نا میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے دو دن ہونے والے میرے نا یہ انگوٹھے میں نا بہت درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو کوئی کام نہیں ہو رہا مجھ سے راز سے جو ہے نا بہت پریشان ہے تو بیچارے ہزبن جی باہر سے ناشتہ لے آئے کلام کریں اسلام علیکم کیا حالا گئے امید ہے آپ سب ٹک ٹک ہوں گے آپ کی دونوں سے ہماری فیمجی بھی اچھی ہے پہلے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب لائک شیئر اور بل ایکن کو پریس کریں جو ہمارے چینل میں کے نئے ہیں تاکہ ان کو ہماری ویڈیو جو سچا مل سکے سب سے پہلے آپ کو ملیں تو کیلن کی توڑی سی طرف خراب ہے جس کی وجہ سے ناشتہ باہر سے آیا ہے اور گیس بھی نہیں آرہی آج بھی لکولی تو آج چائے بھی فرہام نہیں ہے ہمیں چائے بھی نہیں پہنے ہوئے دیکھیں ہمیں بغیر چائے کا ناشتہ کریں گے ہم لوگ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی کیونکہ قرآن جیل میں ہیں لیلی کا لکھاو اللہ تعالیٰ کہ جیسے عوام ہوئی بیسے حکمران مسلط کر دی جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے عمال ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پر حکمران بھی اچھے ہیں ہم لوگوں کے اپنے عمال اچھے نہیں ہیں کیونکہ اتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور ہم خرید رہے ہیں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہم لوگ خرید رہے ہیں ہم اس کا بائی کارٹنی کے یادیں کرتے ہیں اب جن کے بار پیسے ہیں وہ تو خرید سکتے ہیں جن کے بار پیسے نہیں ہیں جن کی چار سو پان سو دہاڑی ہے لوگ کہتا ہے اچھل کے دور میں اتنی دھیاڑی کہاں ہائیں لیکن آچھل کے دور میں دھیاڑی اتنی مل رہی ہے اور بڑی مشکل سے مل رہی ہے بڑی مشکل کے بعد پانچ سات سو دھیاڑی لگتی ہے میں تو لوگوں سے باہر گھومتا پھرتا ہوں کام ہزتے ہیں تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں لوگ کس طرح سو رہے ہوتے ہیں بیچارے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا پتہ نہیں کھانا کھایا ہوتا ہے کی نہیں کھانا کھایا ہوتا تو میری تو یہی دعا ہے اللہ مجھے اپنے خزانے سے دولت عطا فرمائے تو میں لوگوں کی مدد دوں انشاءاللہ ہم نے یہی ساملنے کے ایک طرح ہم دونوں کا یا ایک سام ساملنے کے شوق ہے کہ یوٹیوب سے ہم جو بھی انشاءاللہ کمائیں گے اس سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ لوگ کئی یوٹیوب پہ ہیں میں نے دیکھے انشاءاللہ لوگ زیادہ دکھاوا کرتے ہیں لیکن کئی لوگ اس میں بہت اچھے بھی ہیں جنہوں نے اپنے پیسواللہ اور مارکس پر کھارا کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو زاہر نہیں کی گئتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی تفیق دے اور ہمارے سارے بہن بھائیوں کو بھی تفیق دے کہ لوگوں کی اپنے سے میچے تفکہ ہے ان کی مدد کر سکیں باقی جو ہے کل والی ویڈیو پہ بہت زیادہ شکریہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا آپ لوگوں کے تابعے بہت اچھے اچھے کامنٹ کرے تو میرا یہ ہی ہے کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ تو انسان کی جو ایکسرا خواہشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی نہیں تو انسان بس پیسے کی بیچے بھالتا رہتا ہے کہ نہیں اگلے کے بھائی کیا تو میرے پاس نہیں چاہیے چاہے ہمیں چھوڑی کر کے ہی نہیں بلکل لیکن ایسا نہیں ہونا تھی ہے انسان کی جب بھی کوئی خواہش آئے اپنے سے زیادہ اب اب تو انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ آر وہ پتہ نہیں کس طرح ہے کس طرح نہیں تو آج کا میرا یہ ناشتہ تو ایک بہانہ تھا اصل میرا ایک میسیج تھا کہ اپنے سے نیچے تب کے الگ ہی مدد کرنی چاہیے لازمی نہیں کہ اگلے کو جہیز دلاو اگلے کی بیٹی بیٹی بھی اگلے کوئی کو آپ کی جتنی تو تفیق ہے اگر آپ بیس آر بھی ککماتے ہیں اس میں سے آپ کو کوشش کریں کہ پانسو ہزار کسی کی مدد کیا کر دیں کسی دیکھیں کسی گھر میں راشن نہیں ہے کوئی پریشان ہے اس کو اس طرح مدد کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کیا چلنا چاہیے بلکل اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میسیج تھا میرا سب لوگوں کے لیے اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت باقی ایسی پیار دیتے رہے ہمیں ایسی ہی ہمارے ساتھ کی یادتے ہیں رہیں ایسی اچھے چھے کامنٹ کریں تو آج کے بلوگ یہاں تک کے لیے ہی تھا تو نیکس بلوگ کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ